بسم اللہ الرحمن الرحیonym ömی پیروہ! کوئٹیں فیملیFM ہم سب کے سلمتکین ہے ٹھیک ہونکے تھوڑا کسان، ہم بھی ٹھیک ہوں اگر آپ نے ہماری چینل پر ی deals ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر بھی!!! کیا ہے؟ تم letzれ۔ میں آپ کو خص? اور ہم اپنے گانار شرائی Canadian پلخ بکرت میں موجاتا ہے کس کیوں آپ کے ن tanks سلام علیکم ویٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم چینے چاول بنائیں گے اور یہ دیکھیں پیاس کاٹ کے ہم نے لیکچی میں ڈال دیا اور اوائل بھی ڈال دیا اور اب اس میں جو ہے نا یہ تھوڑا سے براؤن ہو جائے پھر یہ ہم نے ادھر گلسن کا پیسٹ اس دن بنایا تھا جو بچا ہوا ہے تو آج یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے ٹیماتر بھی کٹ لیا ہاری مرچیں یہاں سیک پر رکھ دی اور ابھی چنے جو ہیں وہ الگ سے دیکھچی میں ہم نے چولے پہ دیکھیں یہ ہم نے الگ سے کبالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ جیسے ہی ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے اور پھر مسالہ وغیرہ ڈال دیں گے اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں جی پیاز براؤن ہو گئے ہیں تقریباً اب اس میں جو ہے ادھر گلسن کا پیسٹ ہم ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے دیکھیں گے لسن بھی اس میں براؤن ہو گیا ہے اور اس میں نمک ڈال دیا ہے یہ اس میں ڈال مرچ ڈال کر دیا ہے اور یہ اس میں ڈال دیا ہے اور یہ اس میں ڈال دیا ہے یہ اس میں ڈھنیا ڈال کر دیا ہے اس کو اچھی سے مرچ کریں اس کے بعد کیا رہنے کماڈر اس میں ابھی اٹ کریں گے ابھی یہ دیکھیں یہ مسائلہ اچھی طرح سے بھول لیا ہے اور اس میں ڈال ریٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے کٹ لیا سے پیرے سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ چنیں ہم نے ابھی بنایا تھے اور یہ ہم نے اچھا چولے پر اس کو ڈال دیا ہے اور یہ کافی تھوڑا سا ہمارا ٹائم بچ گیا ہے اور چینوں کا جو پانی ہے اس میں اٹ کر دیا ہے یہ ٹیماتر کچھ اگل جائیں ٹیماتر کچھ اگل جائیں ٹیماتر کچھ اگل جائیں ٹیماتر کچھ اگل جائیں تو پھر یہ یہ اٹ کر دیں گے چنیں یہ ہم نے اوپر گیس کے چولے پر بوائل کر لیا تھے اور ماشاءاللہ سے بہترین بوائل ہو گئے اب چنیں اس میں ڈالیں گے اس کے بعد پھر چاول ہم نے یہ بھگو دیا تھے اور چاول کھانے کا بہت شوق ہے یہ دیکھ رہی ہے چاول کھا رہی ہے کہاں جا رہی ہے یہ اپنی فرینڈ کے پاس جا رہی ہے اور یہاں پر سارے دن بہر ہوتی ہے تو پھر کچھ رہی ہے یہ یہ ٹیماتر اس میں اچھی طرح سے ماش ہو گئے ہیں اب اس کے اندر یہ جو ہم نے چنیں الیکس سے بھال لیا تھے یہ اس میں اٹ کر دیا پھر اس میں پانی اٹ کریں گے پھر اس میں پانی اٹ کریں گے پھر اس میں پانی اٹ کریں گے تو اس کے بعد چاول اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ابھی گریبی کے پانی ڈال دیں گے اور اسی پانی میں چاول کو بھی اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد چاول اٹ کریں گے یہ اچھی طرح سے یہ گریبی میں ترد ہو تو بھال آجائے بھال ہو جائے تو اس کے بعد اس میں چاول اٹ کر دیں گے چاول اٹ کر دیں گے یہ گریبی کے پانی میں بھال آرہا ہے اب اس میں چاول اٹ کر رہے ہیں چاول اٹ کر دیں گے تو نے دیکھیں گے کٹس 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 دم پہ رکھیں گے پانی سوک جے پھر دم پہ رکھیں گے پانی سوک جے پھر دم پہ رکھیں گے دیکھیں یہ جو گریبی کا پانی تھا وہ سوگ گیا ہے خوشک ہو گیا ہے اور اب اس کو چاولوں کو دم پہ دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اخبار اٹکان کے اوپر لپڑتیا ہے اور یہ دیکھچی کے دے دیں گے چاولوں کو دم پر رکھ گیا دم کمپلیٹ ہو گیا چاول ماشاءاللہ بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے مکری نکری چاول بنے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چھنے اور چاول تھیار ہو گئے بہت ہی تیسٹی لگ رہے ہیں اور بینش کے بھی الیکشن نکال لیا ہے اور یہ تھوڑے تھنڈے کر رہے ہیں کرم ہیں چلیں بسم اللہ کرتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے سلام علیکم بیٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعا سے خریت سے ہوں اور آپ سب کے لئے دھیر ساری دعایں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنے اپنی فیملیوں کے ساتھ شادو عباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ کے تعاون کا آپ کے کمیٹس کا آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ہستہ رکھے مسکراتہ رکھے آباد رکھے آمین اور انشاءاللہ کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی جب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ